اگر آپ لوگ سزوکی آلٹو نہیں لینا چاہتے ہوئے ایک ایسی گاڑی کی تلاش میں ہیں جو گاڑی آپ کو اچھے فیچرز دے تو یہ گاڑی ایک اچھا آپشن ہے کیونکہ اس گاڑی میں آپ کو پچھ ٹارٹ کلیمٹ کنٹرول جیسے آپشنز تو ملی جاتے ہیں یہ ہونڈا این ویگن اویلیبل ہے فور سیل کے لیے دوہزار بیس موڈل ہے اور دوہزار چوبیس کی فریش ایمپورٹ ہے سلور کلر میں ہونڈا کی این ویگن ہے ایک چھو سے ساٹھ سیسی گاڑی ہے اور لوکس کے حساب سے بھی بلکل اچھی کنڈیشن میں اور اس کے علاوہ گاڑی کا اور انٹیریر بھی بہت خوبصورت کنڈیشن میں ہے ایکسٹریر سے زیادہ ہے اس کا انٹیریر کافی زیادہ خوبصورت ہے تو آپ لوگ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے کیونکہ ویڈیو کے انڈ میں میں آپ لوگ کو اس گاڑی کی ڈیمانڈ بھی بتا دوں گا اور کانٹیک نمبر بھی دوں گا اور ایک آلٹو کے بجٹ میں ایک اچھی گاڑی ہے جو کہ کافی اچھے فیچرز کے ساتھ آ جاتی ہے تو چلی آپ لوگ اس گاڑی کا فرانٹ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی فرانٹ لک بلکل صاف ستری کنڈیشن میں اور باقی گاڑی کی جو ایکسٹریر لک ہے وہ کچھ لوگوں کو پسند آتی ہے اور کچھ لوگوں کو نہیں آتی کیونکہ اس سے پرانی شیپ اس کی کافی زیادہ خوبصورت تھی بٹ یہ بھی جتنے آپ کو فیچرز وغیرہ آفر کر دیتی ہے تو اتنے بجٹ میں ایک اچھی گاڑی ہے باقی گاڑی کی آپ فرانٹ ہیڈلائٹس وغیرہ کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی گاڑی کی جو فرانٹ گرل ہے یہ بھی بلکل ٹھیک کنڈیشن میں نیچے آپ لوگ بمپر دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا فرانٹ آپ لوگوں کے سامنے ہے بلکل برینڈ نیو کنڈیشن میں ہیں گاڑی فرانٹ بارنٹ وغیرہ اس گاڑی کا اریجنل ہے اس گاڑی میں آپ کو مائنر دو سے تین پیس ٹچ اپ مل جاتے ہیں اس کے علاوہ اس گاڑی میں ٹچنگ وغیرہ نہیں ہے بلکل برینڈ نیو کنڈیشن میں ہیں ائر بیک وغیرہ اس کے انٹیکٹ ہیں جو آپان کی پکچرز وغیرہ بھی موجود ہیں باقی گاڑی کی جو مائلیج ہے وہ بھی کافی زیادہ کم ہیں اس گاڑی کی جو اریجنل مائلیج ہے وہ ففٹین تھاؤزنٹ ہے باقی آپ لوگ اس گاڑی کی فرانٹ لوگ وغیرہ دیکھ لیں سائیڈ پروفائل کی طرف آجیں تو لیفٹ سائیڈ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اس کی اورول کنڈیشن باقی ٹائرز وغیرہ بھی بلکل اچھی کنڈیشن میں ہیں ویل کپس لگے ہوئے ہیں تو آپ لوگ سائیڈ وغیرہ کی اورول کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں یہ سائیڈ آپ کو کمپلیٹلی جنورن پینڈ میں مل جاتی ہے آپ لوگ اس کی اورول کنڈیشن دیکھ لیں لیفٹ سائیڈ جو ہے وہ کمپلیٹلی اپنے جنورن پینڈ میں ہیں اندر سے ڈورز اوپن کر کے میں آپ لوگوں کو دکھاؤں تو آپ لوگ اس کا اورول ڈیش بورڈ وغیرہ چیک کر لیں بہت ہی غفصت کنڈیشن میں ہیں باقی میں اس طرف سے بیٹھ کے اورول اس کا کمپلیٹ آپ کو وزٹ کرواتا ہوں تو سیٹس بھی آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو صوفہ سیٹس مل جاتی ہیں اور اسی طرح بیک سیٹس اگر میں آپ لوگوں کو چیک کروا دوں تو بیک سے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کھلی گاڑی ہے اور آپشنز بھی کافی زیادہ اچھے ہیں چاروں پاہ وینڈوز آپ لوگوں کو مل جاتے ہیں ریٹیکٹیویل میررز بھی اس گاڑی میں موجود ہیں تو یہ ہو گئی سائیڈ پروفائر رائٹ سائیڈ کی طرف آجیں تو رائٹ سائیڈ میں ہمیں دو سے تین پیسز کے ٹچ اپ مل جاتے ہیں لیکن باقی ائر بیگ وغیرہ بھی بلکل ٹھیک ہیں اور اس کے علاوہ جاپان کی پکچرز بھی موجود ہیں وہ بھی آپ لوگ ریکویسٹ کر کے مانگ سکتے ہیں رائٹ سائیڈ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں یہ بلکل صاف ستری کانڈیشن میں ہیں باقی آپ لوگ اس کا اور اور لک وغیرہ چیک کر سکتے ہیں گاڑی لک وغیرہ سے بلکل پرابر ہے صرف اس میں مائنر دو سے تین پیس رائٹ سائیڈ پیری پینٹ ہے باقی گاڑی فل جینمن پرینٹ میں ہے فرانٹ بیک لیفٹ سائیڈ کمپلیٹی جینمن ہے باقی میں آپ لوگوں کو انٹیر بھی کھول کے اگر چیک آؤٹ کروا دوں تو آپ لوگ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت انٹیر بنایا گیا ہے اور اس طرف اگر آپ لوگوں کو میں دھور پینل کی طرف لے ہوں تو آپ لوگ اس کی بھی اور اور کنڈیشن وغیرہ دیکھ سکتے ہیں براؤن کلر میں اور باقی اس کے اندر آپ لوگوں کو پاور ونڈوز اور جو ہے ریٹیکٹیبل میررز کے کنٹرولز وغیرہ مل جاتے ہیں اس کی بھی آپ لوگ اور اور کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں ایک لوگ مائلیج گاڑی ہے پندرہ ہزار اس گاڑی کی جو جینمن مائلیج ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر آپ لوگوں کو صوفہ سیڈ سے مل جاتی ہیں اور ایک آلٹو کے کمپیریزن میں ایک اچھی گاڑی ہے کیونکہ اتنی پرائس بجٹ میں آتی ہے اور اگر آپ لوگ آلٹو اینے میں انٹرسٹڈ ہیں تو وہ بھی ہمارے پاس اوپر آپ بینر پر کلک کر کے اس کی بھی کمپلیٹ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یا اینڈ میں میں لگا دوں گا تو اینڈ میں بھی آپ لوگ اس پر کلک کر کے اس ویڈیو کو بھی چیک آؤٹ کر لیں ڈیش بورٹ کی اور لک وغیرہ دیکھ سکتے ہیں بہت ایک عبصورت ٹو ٹون کلر میں بنایا گیا ہے اس کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کلیمٹ کنٹرول بھی آپ لوگوں کو مل جاتا ہے باقی اس کے اندر سیوٹی ٹرانسمیشن ہے ایکوانومی موڈ ہے تو یہ کافی اچھے آپ لوگوں کو فیچرز وغیرہ مل جاتے ہیں سارے سیئر بیگز بھی اس گاڑی میں موجود ہیں شیئرنگ وغیرہ کی بھی آپ لوگ کنڈیشن وغیرہ چیک کر لیں نیچے اس گاڑی میں آپ کو اگر دیکھ لیں تو پوشٹارٹ بھی مل جاتا ہے اٹریکشن کنٹرول بھی مل جاتا ہے تو گاڑی جو ہے وہ آپشن کے حساب سے بہترین کنڈیشن میں گاڑی کی کی کو لے لیتے ہیں یہ اس گاڑی کی کی ہے اور اس سے کر لیتے ہیں گاڑی کو انلاک اور اب گاڑی کو کر لیتے ہیں سٹارٹ تو آپ لوگ اس کا سٹارٹ اپ وغیرہ چیک کر لیں میں سٹارٹ کر رہا ہوں تو آپ لوگ اس کا ویلکم وغیرہ چیک کر لیں تو گاڑی ہو گئی ہے سٹارٹ آپ لوگ اس کی اورول کنڈیشن وغیرہ چیک کر لیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی اوریجنل مائلیج سکسٹین تھاؤزنڈ ہے اور پاکستان میں یہ یوز نہیں کی گئی فریش امپورٹ والی گاڑی ہے اس کی اندر سے بھی آپ لوگ اورول کنڈیشن وغیرہ چیک کر لیں باقی ڈیش بورڈ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کلائمیٹ کنٹرول مل جاتے ہیں سیوٹی ٹرانسمیشن مل جاتی ہے باقی ٹیپ وغیرہ بھی موجود ہے سپیکر وغیرہ ورکنگ کنڈیشن میں تو یہ ہو گیا اس کا اورول انٹیریر انٹیریر آپ لوگ یہ چیک کر لیا باق کی طرف آ جائیں تو باق سے بھی آپ لوگ اس کی اورول کنڈیشن وغیرہ چیک کر لیں بلکل برینڈ نیو کنڈیشن میں باق ڈگی وغیرہ اپنے اوریجنل پینڈوں ہیں باق پہ آپ لوگ پارکنگ سینسرز جی مل جاتی ہیں آپ لوگ باق لوگ اورول دیکھ لیں ایک ٹال بائے کار جیسی لک ہے اور ایک بڑی سی ویگن ٹائپ بنائی گئی ہے اس طرف آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہونڈا این ویگن کا منوگرام وغیرہ لگایا گیا ہے باقی بیک لائٹس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان کی بھی اورول کنڈیشن وغیرہ ڈگی ہمیں اپنے اوریجنل پینڈ میں مل جاتی ہے اس کی بھی لوگ وغیرہ آپ لوگ چیک کر لیں بیک وائپر بھی مل جاتے ہیں اس کے اندر آپ لوگ کو ڈگی اوپن کر لیتے ہیں اندر سے آپ لوگ اس کی اورول کنڈیشن وغیرہ چیک کر لیں اندر سے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں خاصی سپیس وغیرہ اس کے اندر مل جاتی ہے آپ لوگوں کو اور باقی سیٹس وغیرہ بھی فولڈ ہو جاتی ہیں تو آپ لوگ اگر لگیج وغیرہ کچھ رکھنا چاہیں تو وہ بھی آپ لوگ اس کے اندر رکھ سکتے ہیں تو یہ ہوگا اس کی اورول ڈگی ڈگی آپ لوگوں نے چیک کر لیا تو یہ تھا اس کا اورول ایکسٹریئر ٹائرز کی طرف آج ہیں تو ان کی بھی کنڈیشن آپ لوگوں کے سامنے ہیں بلکل اپنی ارجنل کنڈیشن میں پندرہ ہزار یہ گاڑی چلی ہوئی اپنی ارجنل ٹائرز میں ٹائرز ہزارہ کی بھی لائف بلکل ٹھیک ہے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو ہڑی کی اوہرال کنڈیشن کا اندازہ ہو گیا ہوگا قیمت بتانے سے پہلے ایک دفعہ اس کی ڈیٹیلز بتا دوں ہونڈا این ویگن ہے دوہزار بیس موڈل ہے دوہزار چوبیس کی فریش امپورٹ ہے گاڑی میں آپ کو دو سے تین پیس رائٹ سائٹ کے ٹیچ اپ مل جاتے ہیں باقی گاڑی فل جنون پرینڈ میں ہے اور باقی ائر بیگ وغیرہ اس کے انٹیکٹ ہے اور فرنٹ بیگ آپ لوگوں نے چیک کر لیا اس گاڑی کی جو آسکنگ پرائس ہے وہ تین تیس لاکھ روپے ہے اگر آپ لوگ اس گاڑی کو لینے میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یا اگر آپ کوئی اور گاڑی آلٹو کلٹس وغیرہ لینے میں انٹرسٹڈ ہیں یا کوئی بھی جیپنیز گاڑی یا پاکستانی گاڑی تو تب بھی آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارے چینل پر وزٹ کریں اور انشاءاللہ کافی زیادی وہاں پہ گاڑیوں کی ویڈیوز وغیرہ اپلوڈڈ ہیں آپ ان میں سے چیک کر گئے اپنی گاڑے اپنے لئے اپنی پسند کی گاڑی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اب ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ